السلام علیکم guys welcome back to another video i am ehrman malik we are back again with an ultra amazing luxury house is level ka house آپ کو اس سریا میں موسیقی سو guys ساتھ ہی ہمیں اس کے فرنٹ الیویشن کی طرف آئیں تو ہمیں انتہائی خوبصورت فولی ٹائلڈ فرنٹ الیویشن ملتا ہے جس میں ہمیں رائٹ سائیڈ پہ سولیڈ وڈ تچ ملتا ہے اور پھر ہم گراج کے اندر آئیں تو ہمیں ایک اچھے سائز کا پورش ایریا ملتا ہے جس کے اندر ہمیں ٹو ٹو ٹری کارز پارکنگ ملتی ہے فرنٹ پہ ہمیں arabic branding ملے گی رائٹ سائیڈ پہ ہمیں artificial grass ٹھیک ہے with lights ملتی ہے mini lights ہیں ٹھیک ہے اور لیفٹ سائیڈ پہ آئیں تو ہمیں ایک beautiful standard size lawn ملتا ہے جس کے اندر rich plantation ہوئی بھی ہے of expensive plants فرنٹ پہ ہمیں double heighted huge scaled windows ملتی ہیں اور یہ بہت ہی خوبصورت look دیتی ہے اندر کی اور اگر ہم فرنٹ پہ دیکھیں تو ہمیں smc کی grey styles ملتی ہیں اور فرنٹ elevation اس سائیڈ سے دیکھا جائے تو اوپر سے curved ہے اور ساتھ ہی again ہمیں یہاں پہ wooden touch ملتا ہے so guys ابھی ہم اس گھر کے entrance کے اوپر موجود ہیں اس گھر کے اندر ہمیں ملتے ہیں five bedroom with six washrooms جس کے اندر ایک powder washroom ہے اور فرنٹ کے اوپر اگر دیکھا جائے تو ہمیں grey forest marble ملتا ہے جس کی بہت ہی خوبصورت finishing ہوئی بھی ہے اور اس کے علاوہ اگر ہم ceiling کی طرف چلیں تو grey color کی ceiling ہے with star lights ٹھیک ہے اب ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں اس کی front door کی طرف ہمیں front پہ solid wood 10 feet door ملتا ہے جو کہ انتہائی high quality کا ہے اور اب ہم اس گھر کے اندر enter ہوتے ہیں تو ہماری double heighted lobby ہمارا welcome کرتی ہے جو کہ انتہائی خوبصورت ہے اور یہاں پہ ہمیں بہت ہی خوبصورت سا view آتا ہے فرنٹ پہ ہمیں paintings ملتی ہیں اور left side پہ plantation ملتی ہے on the top اگر آپ کو ہمارے camera man دکھائیں اور ساتھ ہی beautiful shanglir اور artwork ملتا ہے so guys اس ٹائم ہم موجود ہیں اس گھر کے drawing room کے اندر جہاں پہ ہمیں solid wood door ملتا ہے with tempered glass ساتھ ہی ہمیں left side پہ electric heater ملتا ہے اور right side پہ ہم آپ کو دکھاتے جائیں ہے تو اس میں nova کا انتہائی premium paint یوز ہوا ہے جو کہ بہت ہی rich look دیتا ہے اور سامنے اگر دیکھیں تو ہمیں front پہ double heighted window ملتی ہے جس کے اندر tempered glass plus aluminium black colored aluminium یوز ہوئی بھی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمیں یہاں پہ 2x4 کی smc کی tiles ملتی ہیں shanglir ملتا ہے heaven کے fans ملتے ہیں اور آپ کو ایک پورا view دیتے ہیں drawing room کا اس کے بعد ہم چلتے ہیں dining کے اندر dining میں ہمیں یہاں پہ 8 to 10 percent کی sitting ملتی ہے اس shanglir کے نیچے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ nova paint کے اندر marble touch کے اندر ہمیں beautiful سی ceiling ملتی ہے اور ساتھ ہی ہماری جو dining ہے اس کا انتہائی خوبصورت view ہے swimming pool کو view کرتی ہے اور یہاں پہ ہمیں ایک exit ملتا ہے جو کہ ہمارا جاتا ہے lobby کی طرف اور یہاں پہ ہمارا جاتا ہے staircase ٹھیک ہے اور اس ٹائم ہم again اپنی luxury lobby کے اندر موجود ہیں اور یہاں پہ ہمیں green space ملتی ہے green area artificial plants ملتے ہیں ٹھیک ہے اور on the left side اب ہم آپ کو اپنے powder room کا view کرواتے ہیں powder room کے اندر ہمیں پورٹا کی concealed accessories ملتی ہیں fully toilet powder room ہے again smc کی tiles لگی ہوئی ہیں ٹھیک ہے left side پہ ہمیں اپنا mirror ملتا ہے small vanity ملتی ہے جو black and golden touch دیتی ہے اور upside ہمیں exhaust کے ساتھ ایک beautiful سا mirror دیتا ہے جو whole powder room کی look دیتا ہے so guys اس ٹائم ہم موجود ہیں اس گھر کے kitchen میں جو کہ بہت ہی appealing ہے یہاں پہ ہمیں marble korean island ملتا ہے اس کے بعد ہمیں یہاں پہ automatic hire کی washing machine ملتی ہے i zone کا stove اور hoop ملتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں baking oven اور microwave oven ملتا ہے i zone کا اور اس کے ساتھ ہمیں hire کا two door fridge ملتا ہے اور یہ kitchen fully equipped ہے with a lot of cabinets ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم آپ کو service kitchen کا view کرائیں تو اس کا بھی same scenario ہے کہ وہ fully equipped ہے with cabinets اب ہم اس کے ٹی وی لاؤنج کے اندر موجود ہیں جہاں پہ ہمیں انتہائی beautiful media wall ملتی ہے اور جیسا کہ اس گھر کے اندر cameras installed ہیں تو ٹی وی کے اوپر ہمیں cameras سارا view show کر رہے ہیں جو media wall ہے وہ ہمیں marble ملتی ہے white and black marble ہے back side پہ painted wood ہے جس کو white color کا paint کیا ہوا ہے ساتھ ہی نیچے fire space ملتی ہے again ہمیں ساتھ cabinets اور decoration pieces کے لیے space given ہے ٹھیک ہے اور اس کی سب سے جو خوبصورت اور اچھی بات ہے کہ ہمیں اس کا swimming pool view ملتا ہے ٹی وی لاؤنج پہ ہمیں swimming pool view ملتا ہے جہاں پہ ہمیں 8 feet کا swimming pool ملتا ہے اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں swimming pool جس میں open space given ہے for air passage black and white front wall ہوئی بھی ہے steel کی اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں wooden ceiling ملتی ہے with star lights اور ساتھ ہی ہمیں green area بھی ملتا ہے plantations artificial plantation کے ساتھ اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں دونوں rooms کے entrance کے between ایک aesthetic wall ملتی ہے جس کے اندر ہمیں treventine stone ملتا ہے اور tempered glass ملتا ہے جو کہ diamond look دیتا ہے اور اس کے بعد ہم آپ کو دکھاتے ہیں اپنا bedroom again ہمیں solid wood door ملتا ہے یہاں پہ اس کے بعد ہم bedroom کے اندر enter ہوتے ہیں تو ہمیں beautiful grey plus glass touch bed wall ملتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں same scenario کے اندر media wall ملتی ہے اس کے بعد ہم اگر آپ کو washroom کا view کروائیں تو ہمیں یہاں پہ marble vanity ملتی ہے جس کے اندر خوبصورت سا sink given ہے silver color کا again ہمیں beautiful mirror ملتا ہے hanging light ملتی ہے اس کے علاوہ porta کی concealed accessories ملتی ہیں اور fully tiled washroom ہے اب ہم آپ کو لے کے جاتے ہیں اس گھر کے ground floor کے master bed کی طرف جہاں پہ ہمیں wooden floor ملتا ہے beautiful bed wall ملتی ہے جو کہ fully tiled ہے ساتھ ہی wooden black touch ملتا ہے left side پہ hanging lights ملتی ہیں black and white کا ایک beautiful combination ملتا ہے اس کے بعد یہاں پہ ہمیں ایک اچھی اور خوبصورت سی console ملتی ہے جو کہ as a media wall use ہوگی اس روم کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ہمیں swimming pool کے view کے ساتھ ملتا ہے اب ہم آئیں گے اس کے washroom کی طرف fully tiled black and white washroom ہے with a beautiful vanity and a shower room and again we are having a jacuzzi on the right side تو ابھی ہم موجود ہیں اس گھر کے upper floor کے table lounge کے اندر جہاں پہ ہمیں ایک beautiful marble purplish سی media wall ملتی ہے اس کے بعد ہمیں front پہ golden اور white touch کا console ملتا ہے with a beautiful wall جس کے اندر ہمیں ایک beautiful glass اور wooden touch دیا گیا ہے جو کہ بہت ہی زیادہ appealing ہے اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں اس کے side terrace کی طرف side terrace میں اگر ہم آپ کو view کروائیں تو ہمیں یہاں پہ barbecue area fire space joint ملتی ہے on the front size یہاں پہ ہمیں lights ملتی ہیں front پہ یہ تھوڑا سے اس کو green look دی بھی ہے انہوں نے اور بہت زیادہ ہی appealing اور خوبصورت آئے اگر ہم آپ کو room کا view کرواتے چلیں تو یہاں پہ ہمیں wooden gray color کی bed wall ملتی ہے gray console ملتی ہے جس کے ساتھ ہمیں media wall ملتی ہے right side پہ ہمیں side terrace ملتا ہے جہاں ہمارا barbecue area ہے left پہ ہمیں small back terrace ملتا ہے اس کے بعد اگر ہم washroom کی طرف آئیں تو ہمیں dual vanity ملتی ہے جو کہ marble ہے اور dual mirror ملتے ہیں hanging glides کے ساتھ اس کے بعد ہمیں beautiful shower room ملتا ہے اور بہت ہی زیادہ اچھی look دیتا ہوا ایک jacuzzi ملتا ہے ساتھ ہی ہمیں cabinets ملتی ہیں on the right side اس کے بعد ہم اپنے دوسرے room کی طرف چلتے ہیں جہاں پہ ہمیں جہاں پہ ہمیں یہ خوبصورت سی bed wall ملتی ہے جس کے اندر ایک sides پہ glass ہے اور mid میں green color کی leathered bed wall ہے ٹھیک ہے اور پھر ہمیں ایک black and white console ملتا ہے اس کے بعد ہم آپ کو washroom کا view کرواتے چلیں تو یہ fully tiled washroom ہے with beautiful mirror اور اس کے علاوہ یہاں پہ ہمیں vanity مل جاتی ہے vanity کے ساتھ porta کی concealed accessories اس washroom کے اندر بھی porta ہے اس کے علاوہ front پہ ہمیں cabinets ملتی ہیں shoe rack اور یہاں پہ ہمیں shower room ملتا ہے یہاں پہ right side پہ ہمیں kitchen ملتا ہے جس کا ہم آپ کو quick view کروائیں گے اس کے بعد ہمیں اگر ہم ساتھ ہی kitchen کے دیکھیں تو ایک laundry area ملتا ہے جہاں پہ cabinets بھی موجود ہیں master bedroom کے اندر جس میں ہمیں wooden floor ملتا ہے right side پہ wooden touch کی bed wall ملتی ہے جس کے اندر ambient lights given ہیں اور back side پہ grey اور green mixtureed color کا wallpaper ملتا ہے اور again ہم media wall کے طرف آئیں تو ایک marble console ملتا ہے اس کے علاوہ front پہ ہمیں again ایک wallpaper ملتا ہے اس کے بعد ہم اس کے washroom کی طرف آئیں جو کہ black and white touch کے اندر ہے اور یہاں پہ ہمیں black color کی خوبصورت jacuzzi ملتی ہے jacuzzi جو کہ auto operated ہے اس کے بعد ہمیں یہاں پہ black and white vanity ملتی ہے اور mirror ملتا ہے اس کے بعد black ہی ہمیں اس کی پورٹا کی accessories ملتی ہیں ٹوائلٹ اور ساتھ ہی ہمیں اپنا شاروم ملتا ہے یہ washroom all black ہے ٹوائلٹ